موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم اسعاد ذاکرام اردو بال بھارتی آٹھوی جماعت کی اس درسی کتاب کے ٹریننگ ووکشوپ میں آپ سبی اسعاد ذاکرام کا خیر مقدم ہے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں جون دوہزار اٹھارہ اس نئے تعلیمی سال کے آغاز سے نئی درسی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے اس درسی کتاب کی تدریس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے ہوں گے ان تمام خیالات اور اشکالات کے جوابات دینے کے لیے اس ٹریننگ ووکشوپ کا انعقاد کیا گیا ہے یقیناً یہ ووکشوپ آپ سبی کے لیے امید افضل ثابت ہوگا اس وقت میں آزمی محمد یاسین محمد عمر مالگاؤں آپ کے ساندھیں نساب تعلیم کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا نساب کیا ہے نساب منزل بمنزل کس طرح تبدیل ہوتا رہا یہ تبدیلیاں کیوں کر آتی نہیں اس پر مختصرن ہماری گفتگو ہوگی ہمارا ملک انیس سو سیٹالیس کو آزاد ہوا آزادی کے بعد سے ہی تعلیم کے اس شعبے میں تبدیلیاں آتی رہیں پہلی مرتبہ ملکی سطح پر انیس سو چونسٹ میں ڈاکٹر کوٹھاری کی صدارت میں ایک کمیشن تشکیل کیا گیا یہ کمیشن کوٹھاری کمیشن کے نام سے موصوم ہے اس کمیشن نے ملکی سطح پر نساب تعلیم کی سفارشات کو پیش کیا اور یہ شفارشات انیس سو اڑسٹ میں نافذ ہوئی اور اسی کی روشنی میں ملک بھر میں درسیات کی تیاری شروع کی گئی انیس سو چھاتر میں پہلی مرتبہ تعلیم کو مشترکہ فہرستے میں شامل کیا گیا تاکہ ریاستیں اپنے اپنے طور پر اپنی جغرافیائی ضرورت کے لحاظ سے اپنے نساب میں تبدیلیاں لا سکیں اس لیے نائنٹین سیونٹی سکس میں ایڈوکیشن کو مشترکہ فہرستے کا حصہ بنایا گیا اور اس طرح سے نساب تعلیم آگے بڑھتا رہا انیس سو چھاسی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا شہرہ ہوا لوگ جدید تعلیم کی طرف راقب ہوئے حکومت نے محسوس کیا کہ تعلیم کو ٹیکنالوجی سے مربوط کیا جائے اس کے لیے انیس سو چوراسی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا اس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں انیس سو چھاسی کو نئی قومی تعلیمی پالیسی کا نپاس کیا گیا اور اس قومی پالیسی کے تحت سائنس اور ٹیکنالوجی کو فنون لطیفہ کو نساب کا حصہ بنایا گیا اور یہ نساب انیس سو اٹھاسی میں نافذ ہوا اور اس نساب کی سب سے اہم خوبی یہ تھی کہ اس نساب نے دس بنیادی عجزہ کا تعیون کیا جو گابا گٹک کے دام سے موصوم ہیں اس گابا گٹک کی روشنی میں نسابی کتب کو تیار کیا جاتا رہا ہے دراصل یہ گابا گٹک یہ نساب کے بنیادی عجزہ ہمارے اپنے ملکوں کی تہذیب و سقافت کو پیش نظر رکھ کے ترتیب دیئے گئے ہیں یہ گابا گٹک دس ہیں جس میں ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ آئین کی پابندی قومی تشخص کی نشونما ہندوستان کا عام تہذیبی ورثا مساوات جمہوریت اور سیکولرزم جنسی مساوات ماحولیاتی تحفظ سماجی تفریق کو ختم کرنا سائنسی رجحان کا فروغ اور چھوٹے کمبے کے تصور کو فروغ دینا جیسے دس اہم اجزہ نساب میں شامل کیے گئے ان نقاط کی روشنی میں درسی کتب کو تیار کیا جاتا رہا ہے چنانچہ آپ اگر درسیات کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ دس اجزہ ہر درسی کتاب میں نظر آئیں گے زباندانی کی کتابوں میں خاص طور پر آپ کو ان دس اجزہ کے حوالے سے اسباق اور نظمیں آپ کو ملے گی انیس سوٹھسی کے نصاب کے بعد پھر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ وقت کے ساتھ ساتھ نصاب میں تبدیل میں آئیں اس لئے انیس سو بیانوے میں کم از کم صلاحیتوں کے تعاین کا نصاب متعارف کرایا گیا ڈکٹر یشفال جو ملک کے ماہرے تعلیم تھے انہوں نے بچوں پر بستے کا بوچ کم کرنے کے لیے طلبہ کی بنیادی صلاحیتوں کا تعاین کرنے کے لیے کم از کم صلاحیتوں کا تعاین کیا گیا اور اس صلاحیت کے چلتے انیس سو پنچنوں میں صلاحیتوں پر مبنی پرائمری تعلیمی نصاب کو متعارف کرایا گیا اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ زباندانی میں طلبہ زبان کی جو بنیادی مہارتیں ہیں سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا ان صلاحیتوں کی جانچ ہو اور ان صلاحیتوں میں طلبہ مہارت حاصل کریں اس بنیاد پر انیس سو پنچنوں میں صلاحیتوں پر مبنی پرائمری تعلیم کا نصاب پیش کیا گیا دس سال تک اس نصاب کی روشنی میں درسی کو تتیار ہوتی رہی طلبہ کی صلاحیتوں کو فروغ دیا جاتا رہا ضرورت محسوس کی گئی کہ نصاب تعلیم میں تبدیلی لائی جائے دو ہزار پانچ میں پرائمری تعلیم کا نصاب متعارف کرایا گیا اسی زمانے میں مرکزی سطح پر اس بات کو محسوس کیا گیا کہ تعلیم جو مشترکہ فہرست کا عنوان ہے اس مشترکہ فہرست کے عنوان میں قومی سطح پر کچھ تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ ملکی سطح پر تعلیم میں یکسانیت پائی جا سکے چنانچہ نیشنل کریکلم پریمورک انسی ایف دو ہزار پانچ کو متعارف کروایا گیا اس نیشنل کریکلم پریمورک ٹو تھاوزن پائیپ نے جو سفارشات پیش کی اس میں سب سے اہم سفارش یہ رہی کہ مضامین کے بیچ میں حد بندیوں کو اس حد تک کم کر دیا جائے کہ بچہ مجموعی طور پر علم کا مزہ حاصل کر سکے دوسری چیز اس میں سب سے اہم یہ رکھی گئی کہ تعلیم کو مادری زبان میں دیا جائے کیونکہ جو علم مادری زبان میں سیکھا جاتا ہے مدر ٹنگ میں سیکھا جاتا ہے وہ دیرپا ہوتا ہے اور مادری زبان میں سیکھنے سے طالب علم کی صلاحیتوں میں اس کی مہارتوں میں عذاب پا ہوتا ہے اسی کی سفارشات میں ایک چیز اور شامل کی گئی تھی سیلسانی پارمولے کے تحت کہ طالب علم کو تین زبانیں سکھائی جائیں پہلا اس کی مادری زبان دوسرا اس کی ریاستی زبان جس ریاست میں وہ رہتا ہے اس ریاست کی زبان اور تیسرے انگلیش زبان اس کو سکھائی جائیں اس طرح سے اہلسانی پارمولے کو انسی ایف دوہزار پانچ میں جگہ دی گئی چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مہارت داسترہ حکومت نے بھی پہلی جماعت سے ہی انگریزی کو کمپل سری کیا ہوا ہے اور ریاستی حکومت مراتھی زبان کو بھی اول جماعت سے سکھایا جا رہا ہے اردو میڈیم کی سکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میڈیم کے طلبہ و طالبات اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ ساتھ ریاستی زبان مراتھی اور انگریزی زبان کو بھی سیکھ رہے ہیں چوتھا نکتہ انسی ایف نے جو شامل کیا وہ یہ تھا کہ سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا یہ درسیات کہ سیکھنے اور سکھانے کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ طالب علم کو اس انداز سے ان چاروں بنیادی صلاحیتیں سکھائی جائیں کہ طالب علم ان چاروں بنیادی صلاحیتوں کے اندر مہارت حاصل کر سکے پانچویس سے پاریس جو اس سلسلے میں پیش کی گئی انسی ایف نے وہ یہ تھی کہ انتہانی عمل کو سرگرمیوں سے جوڑا جائے کل تک ہم دیکھتے تھے کہ انتہانات زبانی یاد کرنے اور لکھنے کے عمل سے جڑا ہوا تھا طالب علم رٹھتا تھا یاد کرتا تھا اور انتہان حال میں بیٹھ کر اسے لکھ دیا کرتا تھا اور ہم اس کی قدر پیمائی کر لیا کرتے تھے ایک طرح سے انتہان کے یہ عمل طلبہ پر ایک بوچ تھا اور ان کے ذہن کا یہ بوچ کم کرنے کے لئے انسی ایف نے یہ سفارش پیش کی کہ انتہانی عمل سرگرمیوں سے مربوط ہو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا انتہانی عمل اب تشکیلی قدر پیمائی اور تقمیلی قدر پیمائی ان دو حصوں پر مشتمل ہیں آخری نکتہ انتہان کے نکتہ نظر سے یہ رکھا گیا کہ انتہانی عمل میں تخلیقیت اور استدلال کی جانچ کی جائے کہ طالب علم کے اندر کیا تخلیقی صلاحیتیں ہیں جس چیز کے ہم اس کی قدر پیمائی کر رہے ہیں اس کے اندر طالب علم اپنی پسند سے اپنے ذوق کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد پر اپنے پہم کی بنیاد پر اپنے تجربے کی بنیاد پر اور گرد و پیش کے ماحول کی بنیاد پر کیا نئی چیز پیش کرتا ہے کیا نئی تخلیقات اس کے اندر اُبھر کر آ رہی ہیں اس بنیاد پر اس کی قدر پیمائی کی جائے نہ کہ رٹنے کی بنیاد پر ماضی میں جو انتہانات ہوا کرتے تھے وہ رٹبازی پر مشتنی مل ہوا کرتے تھے طالب علم کو یاد داشت کتنی ہے اس کی لکھنے کی صلاحیت کتنی ہے صرف ان دو اناثر کی جانچ ہو جایا کرتی تھی اس لیے انتہانی نکتہ نظر سے انسی ایپ نے یہ سپارشات بہت اہم پیش کی کہ انتہان کو سرگرنیوں سے مربوط کیا جائے اور اس کی قدر پیمائی رٹنے کی بنیاد پر نہ کی جائے بلکہ تخلیقی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کی قدر پیمائی کی جائے نیشنل کریکلم پریمورک کی بنیاد پر مہراستہ حکومت نے ایک کوشش کی ایک عملی اکتام کیا اور اسٹیٹ کریکلم پریمورک ٹو تھاؤزن ٹین جسے ہم اسی ایک دو ہزار دس کہتے ہیں اس کو تیار کیا اور اس کی سپارشات کو پیش کیا اس دوران ہمارے ملک کی پارلمینٹ نے چھے سے چودہ سال کے بچوں کو لازمی اور مفت تعلیم دینے کے لیے آر ٹی ای دو ہزار نو رائٹ ٹو ایجوکیشن ٹو تھاؤزن نائن اس قانون کو پاس کیا اس لیے تمام طلبہ کے لیے پریمری ایجوکیشن لازمی قرار دی گئی اس ایٹو کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہیں اور نیشنل کریکولم فریمورک ٹو تھاؤزن پائپ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہیں ہماری ریاست مہاراست نے اسٹیٹ کریکولم فریمورک ٹو تھاؤزن ٹین کو پیش کیا اور اس میں اس نے چھے سفارشات پیش کی سب سے پہلی سفارش اس کی یہ رہی کہ ہر بچہ ہمارے لیے اہم ہیں بچہ ذہنی اعتبار سے اگر کند ذہن ہو جسمانی اعتبار سے معذور ہو ایسے بچوں کو بھی اسکول تک لائے جائے ہر بچہ ہمارے سماج کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے ہماری ریاست کے لیے اور ملک کے لیے اہم ہیں اس لیے ہر بچہ جس کے عمرت چھے سے چودہ سال تک ہے اسے اسکول تک لائے جائے اسے مناسب ماحول پرام کیا جائے اور اس مناسب ماحول میں اسے تعلیم دی جائے اس لیے نساب کندر مشبولاتی تعلیم کو بھی جگہ دی گئی ہے تاکہ ایسے طلبہ جو جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے معذور ہو ایسے طلبہ کو مشبولاتی تعلیم کے ذریعے سے دیگر طلبہ کے ہم قدم کیا جا سکے دوسرا نکتہ جو ریاستی نساب کے خاکے میں پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ طالب علموں کی ذہنی جسمانی جذباتی اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ کا موقع ملے ہر طالب علم کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے کسی نہ کسی تخلیق کو بہتر انداز سے پیش کر سکتا ہے اس لئے طالب علم کی جسمانی جذباتی تخلیقی نشون امہ پر زور دیا جائے تاکہ پرد کے اندر موجود جو مقفی صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں اُبر کا سامنے آ سکے تیسری چیز یہ کہ ہر طالب علم کو اس کی پسند کے مطابق تعلیم دی جائے ہر شہر کا ہر علاقے کا ہر دیہات کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے ایک ویزن ہوتا ہے اس لحاظ سے طالب علم کو پرمسرط ماحول میں اس کی دلچسپی کے لحاظ سے اس کی ضرورت کے لحاظ سے اس کو تعلیم فراہم کی جائے اور ایسی تعلیم دی جائے کہ جس کے ذریعے سے طالب علم کندر خود اعتمادی سیلپ کانفیڈنس اس کا پروان چڑھ سکے جب تک طالب علم کندر سیلپ کانفیڈنس خود اعتمادی نہ ہوگی تب تک طالب علم میں ترقی نہیں کر سکتا اس لئے اس انصر کو پروان چلایا جائے اور اس بات کو پیشنے ضرور کر اپنی ضروریات کو آگے بڑھایا جائے نصاب کو مکمل کر دینا یہی تعلیم کا مقصد نہیں بلکہ نصاب کی روشنی میں اس کی حمجہت ترقی ہو یہ سب سے ادھا اہم ہے اس کے لئے طالب علم استاد اور سرپرست کے مابین تعون اور اپنایت بہت ضروری ہیں ان سفارشات کو نصاب ریاستی تعلیم کے نصاب کے خاکے میں پیش کیا گیا یہ سفارشات ان سی اپ ٹو تھاؤزن پائپ اور اس سی اپ ٹو تھاؤزن ٹین اس کی روشنی کے اندر نیا نصاب دو ہزار بارہ تشکیل دیا گیا اور اس نیا نصاب کے اندر اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی کہ تدریس کا عمل بوجھ سے آزاد ہو تدریس کے عمل میں طالب علم پر کوئی بوجھ نہ پڑھنے پائے اور طالب علم نصاب کے ذریعے تا حیات سیکھنے کا رجحان اس کے اندر پروان چڑھ سکے کہ ایک شخص جو اسکولی تعلیم کا آغاز کرتا ہے ایک میار مکمل کرنے کے بعد آٹھویں دسویں بارویں یا گریجویشن پوز گریشن کرنے کے بعد اس کا تعلیم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ساری زندگی وہ تعلیم حاصل کرتے رہتا ہے تیسری اور اہم چیز جو اس کے اندر رکھی گئی وہ یہ کہ طلبہ کو رٹ بازی سے دور رکھا جائے طالب علم میں صرف حفظ نہ کرے یاد نہ کرے رٹے نہ بلکہ مواد کو وہ اچھی طرح سمجھ سکے اور سمجھ کر اس کے اوپر اپنے ردعمل کا اظہار کر سکے یہ سب سے اہم چیز تھی اس لیے نصاب تعلیم میں تشکیل علم کے نظریے کو فروغ دیا گیا تشکیل علم کے نظریے کو جگہ دی گئی تاکہ تشکیل علم کے ذریعے سے طالب علموں کو نئی نئی معلومات فراہم کی جا سکے اس لیے انتہانی نکتہ نظر سے بھی اس میں تبدیلی لائے گئی اور پہلی جماعت سے لے کر اٹھویں جماعت تک کے لئے قدر پہمائی ہے اسے دو حصوں پر مشتمل کیا گیا ایک تشکیلی قدر پہمائی اور ایک تکمیلی قدر پہمائی تاکہ طالب علموں کی مکمل طور پر تشکیلی جانچ کی جا سکے کہ اس نے سننا بولنا پڑھنا لکھنا ان چاروں بنیادی صلاحیتوں میں کہاں تک اور کتنی ترقی حاصل کی اس کی جانچ کے لئے ہم اس کی تشکیلی قدر پہمائی کریں گے اور مجموعی اعتبار سے جو نصاب اسے پڑھایا گیا کس حد تک کا روشنے سیکھا ہے اس کے لئے تکمیلی قدر پہمائی ہوگی اس طرح سے یہ نصاب منزل بمنزل تبدیل ہوتا ہوا آج نصاب دوہزار بارہ کی روشنی میں اس نئی درسی کتاب کے سلسلے میں ہم سب یہاں اکٹا ہوئے ہیں شکریہ السلام علیکم معزز حساب حسابت حسابتہ اکرام ابھی آپ محمد یاسین آزمی صاحب کے زبانی انسی ایف پر مشتمل گفتگو سماعت فرما رہے تھے ان کے بعد میں شمی مکبال مومن مولیم رئیس ہائی سکول انڈ جنئر کالیج بھیونڈی اس وقت بال بھارتی کی اردو لسانی کمیٹی کے رکنے کے حیثیت سے آپ کے سامنے نئی مرتب درسی کتاب براہ حشتم جماعت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں میرا موضوع ہے درسی کتاب کا تعرف اور اس کا تجزیہ معزز حساتیز اکرام جس طرح انسان کی شخصیت کے دو الگ الگ پہلو ہوتے ہیں پہلا ظاہری سراپا اور دوسرا باطنی خوبیاں یا خرابیاں اسی طرح کتاب بھی دو حصوں میں منقسم ہوتی ہے ایک تو کتاب کا بیرونی حسن جس میں سرورک کتابت کاغذ چھپائی اور تصابیر وغیرہ شامل ہوتی ہیں اسے ہم کتاب کا بیرونی حسن کہہ سکتے ہیں دوسرے کتاب کا باطن اس میں کتاب کا مواد نظم و نصر کی مانویت اور ان کا میار وغیرہ شامل ہوتے ہیں اسے باطنی یا مانوی حسن کہا جا سکتا ہے ایک اچھی کتاب وہی ہوگی جس میں مذکورہ محاسین بحسن و خوبی یا کجزہ کیے گئے ہوں اور جو اپنے قاری کے قلب و نظر کو اپنی دونوں صورتوں کے تلسم میں بان کر رکھ سکے مہاراشت راج پاٹھے پستک نرمیتی و ابھیاس کرم سنشودھن منڈل یعنی بال بھارتی پونے کے تحت ہشتوم جماعت کے لیے اردو کی جو درسی کتاب مرتب کی گئی ہے اور جسے شامل نصاب بھی کر لیا گیا ہے اس درسی کتاب میں کون کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں ان تبدیلیوں کا مقصد کیا ہے آیا یہ تبدیلیاں خوش آئند ہیں بھی یا نہیں ان سوالوں کے جواب کے لیے آئیے اس کا سرسری جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرورک کی جماعت ہشتوم کے لیے اردو بال بھارتی کی جو کتاب ترتیب دی گئی ہے اس کا دیدہ زیب سرورک ماحولیات سے جڑا محسوس ہوتا ہے گویا اس خوبصورت منظر کے ذریعے یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح خوبصورت اور نرم و نازک تتلیاں پھولوں پر بیٹھ کر ان کا رست چوستی ہیں اسی طرح چھوٹے بڑے طلبہ بھی مختلف درسگاہوں میں بیٹھ کر علم کے آب حیات سے اپنی پیاس بشا رہے ہیں وہ علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ اپنے سماج معاشرے اور ماحول کے لیے کارامت اور ذمہ دا شہری ثابت ہو سکیں موادہ کتاب کے تعلق سے ہم کچھ بات کرتے ہیں لازمی حق تعلیم کا قانون دو ہزار نو میں پاس ہوا جس کے ذریعے اچھی اور میاری تعلیم کو ہر تعلیم علم کا حق تسلیم کیا گیا اس ایکٹ کی روشنی میں نساب تعلیم نیسیرے سے مرتب ہوا جس کی روشنی میں تشکیل علم کا نظریہ اور سرگرمیہ اس کتاب میں شامل کی گئی ہیں درسی کتاب کے مشمولات پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ نظم نصر کو روایتی طور پر شامل کیا گیا ہے لیکن موجودہ کتاب میں اسناف کا تنف زیادہ واضح اور مکمل ہے نصری اسباق میں سوانے کہانی مضمون ڈراما سفر نامہ اور داستان وغیرہ اسناف کو شامل کیا گیا ہے اس طرح حصہ نصر میں تیرہ اسباق شامل ہیں شہری اسناف میں حمد مسنوی غزل مرسیہ نظم اور ربائیات کا احطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس حصے میں سترہ نظموں کو شامل نصاب کیا گیا ہے اس کے علاوہ اضافی مطالعے میں طلبہ کی مزید نتفندوزی کے لیے مزاہیہ مضمون اور دلچسپ نظم شامل کی گئی ہے حصہ نصر میں شخصیات تہذیر ماحول اخلاقی قدریں سیر و تفریح وضہ داری تعلیم نسوان ایجادات وغیرہ اور حصہ نظم میں حمد مسنوی مرسیہ حب الوطنی جہد مسلسل وغیرہ موضوعات کے ذریعے تنوز ظاہر کیا گیا ہے نصر کوئی بھی ہو اس کی دلکشی میں مشکل اور عدق زبان ہمیشہ رکاوڑ بنتی ہے تعلیم علم الفاظ و تراقیب میں اس طرح اُلج جاتا ہے کہ فہم متن کا مرحلہ اس سے دور ہوتا جاتا ہے طلبہ سے بس ایک ہی شکایت سننے کو ملتی ہے سبق بہت مشکل ہے اس درسی کتاب میں تدریسی مقاسد کے حصول کے پیش نظر زود فہم زبان کو روا رکھا گیا ہے نئے اور میاری الفاظ کو بھی متعارف کیا گیا ہے دلچسپ مشکی سرگرمیوں کو شامل کیا گیا ہے اس عمل کا مقصد یہی ہے کہ طلبہ دلچسپی لے کر از خود سیکھنے کی طرف راغب ہوں اور اپنے طور سے تشکیل علم کا تجربہ حاصل کریں اردو زبان جدید دور کی توقعات سے ہم اہنگ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بھلا اس عالم کاری سے کیسے دور رہ سکتی ہے موجودہ کتاب میں ایسی سرگرمیاں موجود ہیں جو طلبہ میں انٹرنیٹ اور دیگر جدید آلات کے استعمال کو فروغ دیتے ہوئے اکتے ساب علم پر آمادہ کر سکے مختلف جگہوں پر چوکھٹے میں اضافی معلومات فراہم کی گئی ہے کیوار کورٹ یعنی کوک رسپونس کورٹ کے ذریعے دکشہ تعلیمی عیب تک رسائی کو ممکن بنایا گیا ہے تاکہ طلبہ اور ساتھی ساتھ اساتیزہ بھی مشمولات سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکیں اس درسی کتاب کے مشمولات کو دیکھتے ہوئے یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اس میں سکھانا کم اور سیکھنا زیادہ ہے موجودہ کتاب سکھانے سے زیادہ از خود سیکھنے کی طرف راغب کرتی ہے یہ عمل اس کتاب کا سب سے اہم مصبت اور قابل تحسین کارنامہ ہے خود اقتصابی کے مقصد کے حصول کے لیے اس قسم کی سرگرمیاں دی گئی ہیں جو طلبہ کو خود سے سیکھنے کی طرف مائل کریں گی اس کتاب کی ایک اور خصوصیت جدید طرز پیشکش ہے اسباق اور نظموں کے آغاز میں پہلی بات اور جان پہچان کے ذریعے تاکہ موضوع کا تعرف اور پھر شاعر کا تعرف پیش کیا گیا ہے یا پھر عدیب کا تعرف دیا گیا ہے نظم کے اقتطام پر خلاصہ کلام بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ اضافی معلومات آئیے زبان سیکھیں عبارت آموزی لفظوں کا کھیل اور اس طرح کے دیگر مختلف سرگرمیوں کو شامل کیا گیا ہے استفامیہ طرز کے روایتی سوالات کے علاوہ مشکی سرگرمیوں میں جدت پیدا کی گئی ہے زیر نظر کتاب سرگرمیوں کے لحاظ سے مالا مال ہے جس میں ایک جملے میں جواب مختصر جواب مفصل جواب مختلف طرح کے ویب روان اور شجری خاکے ساتھی ساتھ بول چال لفظوں کا کھیل معاملہ خود آموزی عبارت آموزی عقص برعقص اپنی عدہ دیکھ وغیرہ دلچسپ سرگرمیوں کو کتاب میں شامل کیا گیا ہے جس کے تعلق سے آپ کو اس کے بعد کی گفتگو میں یقیناً کارامت باتیں سننے کو ملیں گی اسی طرح قواعد یعنی آئیے زبان سیکھیں اس کے تحت حروف قمری و شمسی سنائے بدائے حرف اضافت کاف بیانیاں مترادفات واو اتف وغیرہ کی معلومات دی گئی ہیں اور اس طرح سے مختلف سرگرمیوں کے تنوہ سے اس کتاب کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کتاب کو دیکھ کر یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب حجتم جماعت کے طلبہ کے لیے جس انداز میں ترتیب دی گئی ہے یقیناً اس زبان یقیناً یہ کتاب طلبہ میں زبان کی چاروں صلاحیتوں کو فروغ دینے میں ممید و معامین ثابت ہوگی سننے بولنے لکھنے اور پڑھنے کے تعلق سے طلبہ میں جو ہماری متوقع صلاحیت ہیں صلاحیتیں ہیں یقیناً ان صلاحیتوں کو طلبہ میں پوری طرح سے شاہر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور طلبہ میاری زبان بولنے پر قادر ہو سکیں گے یہ کتاب طلبہ کے علم میں اضافہ کر سکے یہ بھی ایک پیش نظر رہا ہے ساتھ ساتھ طلبہ قدیم یعنی کلاسیکی اور جدید زبان کے فرق سے واقفیت حاصل کر سکیں اس کے علاوہ یہ کتاب طلبہ کے اندر تحقیق و جستجو کی صلاحیت پیدا کر سکے اور رویس قابل ہو سکیں کہ خود سے مختلف کتابوں کا متعلق کر کے ان سے لطف اندوز ہوں یہ تمام کوششیں آپ تمام اساتذہ اکرام کو اس کتاب میں نظر آئیں گی بہت بہت نئے نساب کے تحت آٹوی جماعت کی اردو زبان اول کی درسی کتاب سے متعلق تربیت حاصل کرنے کے لئے موجود تمام اساتذہ کا میں ڈاکٹر محمود مشرف الدین مولم علمہ شبلی اردو ہائی سکول اور انگباد وہ رکن اردو لسانی کمیٹی تہ دل سے استقبال کرتا ہوں آج کا میرا عنوان ہے درسی کتاب سے متعلق مشرف سرگرمی آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ سرگرمی کسے کہا جاتا ہے متعینہ وقت میں کسی مقصد کی حصولیابی کے لئے جو کام تفعیص کیا جاتا ہے سرگرمی کہلاتا ہے سرگرمی مختلف خسم کی ہوتی ہیں کچھ سرگرمی وقتی ہوتی ہے اور کچھ سرگرمی تبیر مدتی ہوتی ہیں سرگرمی کے ذریعے طالب علم کی ہمجہد خضر پیمائی کی جا سکتی ہے درسی کتاب میں ہر سبخ اور نظم کی اختتام پر اس موضوع کی خضر پیمائی کے لئے مشقص سرگرمی دی گئی ہیں جیسے ماروزی جواب کی تقنی پر مبنی سرگرمی استحسانی سرگرمی ہدایت پر مبنی سرگرمی لفظی سرگرمی خوایط پر مبنی سرگرمی اور تحریری اطلاقی سرگرمی ماروزی جواب پر مبنی سرگرمی میں جوابات تیش ہوتے ہیں فہم کی جاج کے لئے یہ سرگرمی دی جاتی ہیں درسی کتاب میں روان خوا کے شجری خوا کے شبکی خوا کے یا ویب خوا کے اور ہدایت پر مبنی خوا کے انوان کے تحت اس قسم کی سرگرمی شامل کی گئی ہیں استحسانی سرگرمی مکمل طور پر سباندانی کی فہمائش کے لئے ہوتی ہیں طالب علم نے کس حد تک سمجھا ہے طالب علم فہم پر کیا رد عمل کا اظہار کرتا ہے اس بات کی جانچ میں اس طرح کی سرگرمیاں مددگار ثابت ہوتی ہیں ان سرگرمیوں کی وجہ سے طالب علم کی ذہنی پختگی کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر طالب علم سے متوقع جواب ہی ملے ہر طالب علم کے استحسان کا انداز مختلف ہوتا ہے اس طرح کی سرگرمیوں میں بیان کی تشریح مطن کے حوالے سے تشریح اپنے الفاظ میں لکھئے سبب لکھئے مرکزی خیال لکھئے اشار کی تشریح کی جیئے وغیرہ سرگرمیاں شامل مل ہیں ہدایت پر مبنی سرگرمیاں اطلاق اور استعمال اس مقصد کی جانج کے لئے ہوتی ہیں اس کے تحت ایک جملے میں جواب دیجئے مختصر جواب لکھئے اشار تلاش کر کے پڑھئے مفصل جواب لکھئے جملوں کو اپنے زبان میں لکھئے جملوں کی خسم پہشانی ہروف تحجی کی ترتیب میں لکھئے بیان کی وضاحت کیجئے وغیرہ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں لفظی سرگرمیاں جس کا جواب طالب علم کو ایک لفظ میں لکھنا ہوتا ہے درسی کتاب میں متبادل لفظ کی مدد سے خانہ پوری کیجئے سبق میں آئے ہو الفاظ لکھئے شہروں کے نام لکھئے فخرے کے لئے لفظ لکھئے لفظوں کا کھیل خالی چوکون کو مکمل کیجئے وغیرہ سرگرمیاں اس درسی کتاب میں شامل کی گئی ہیں خواہ سے متعلق سرگرمیوں میں متضاد الفاظ کی جوڑیاں بنائی واؤ عطف کی مثال دی جئے مخصوص معنی محاور لکھئے زیر وغیرہ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں تحریری اطلاقی سرگرمیوں کا مقصد یہ ہے کہ زباندانی کی جو چار بنیادی صلاحیتیں ہیں جیسے سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا ان کی تفہیم کے ساتھ طلبہ اس کا استعمال بھی کریں اس کے تحت زباندانی کی ان چاروں صلاحیتوں کے استعمال پر اس درسی کتاب میں خصوصی زور دیا گیا ہے طالب علم جو سنتا ہے بولتا ہے اسے تحریری صورت میں پیش کرنے کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اس طرح کی سرگرمیوں کے ذریعے سے طالب علم کی اس صلاحیت کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے ان سرگرمیوں میں نقاط کی مدد سے خبر نگاری خط نویسی مضبون نویسی احوال سفر تعلیمی سائر کا احوال تعلیم تخریب کی رودات واقع نویسی جیسی سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں اس کے علاوہ جماعت حشتم کی درسی کتاب میں مختلف زیلی انوانات کے تحت مختلف سرگرمیاں بھی شامل کی گئی ہیں یہ زیلی انوانات تعلیم کی توجہ مرکوز کرتے ہیں جیسے خدا موزی اپنی عدہ دیکھ بات سے بات چلے لفظوں کا کھیل غور کر کے بتائیے تلاش و جستجو اکس بر اکس زور بیان رو برو خدا موزی اسط میرے بیان کی زور خلم لقت اس سرگرمی سے تلبہ میں جستجو کا مادہ زبان سیکھنے کا شوق اور غور و فکر کی صلاحیت کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے خدا موزی جیسی سرگرمی کے ذریعے تلبہ انٹرنیٹ اور لائبریری سے استفادہ کرتے ہوئے خود سے سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اسی طرح اپنی ادا دیکھ یہ سرگرمی تلبہ کی اداکاری کی صلاحیت کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے عام طور پہ تلبہ آئینے کے سامنے کھڑے رہے کر اداکاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سرگرمی کے ذریعے تلبہ کی اس صلاحیت کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے انہیں سرگرمی کے ذریعے ڈراما اسٹیج کرنے کا موقع حاصل ہوگا بات سے بات چلے جیسی سرگرمی محاوروں کا جملوں میں استعمال کرنے کی صلاحیت کو فروغ دلانے کے لئے کارامت ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح روبرو کے تحت مختلف تعلیمی سماجی شخصیات کا طلبہ انٹرویو جو ہے لینا مقصود ہے اس کے علاوہ عقص برعقص اس سرگرمی کے ذریعے طلبہ کو متزاد الفاظ کی جوڑیاں بنانے میں کافی مدد ملے گی اسی طرح بول چال زور خلم اور لغت کا استعمال جیسی سرگرمیاں طلبہ کی مختلف صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مدد گار ثابت ہو سکتی ہے السلام علیکم محترم عصر عزی اکرام ابھی تک آپ نے نصاب منزل و منزل انسی ایف ٹو 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 ٹائف ایس ایف ٹو ٹین کے بارے میں سماعت کیا دوسرے لیکچر میں آپ نے درسی کتاب کے مشمولات کے حوالے سے درسی کتاب میں شامل مشکے اور سرگرمیاں اس عنوان پر گفتگو پیش کی گئی آپ نے درسی کتاب کا جائزہ لیا ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نے صفحہ اول سے لے کر صفحہ آخر تک کا اس کتاب کی خواندگی یقینی طور سے کر لی ہوگی کتاب کی خواندگی کے دوران جہاں آپ کو ہدایات برائے اسادزہ میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں وہیں اتدائی صفحات پر ایک نئی چیز پہلی مرتبہ درسی کتاب میں شامل کی گئی ہے وہ ہے آموزشی محاصل لرننگ آؤٹکمز جس کتاب کی ہم تدریس کر رہے ہیں اس کتاب کی تدریس کے بعد طلبہ نے کیا سیکھا اور کتنا سیکھا اور کہاں سے سیکھا اس کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے اس لئے کتاب کے اتدائی صفحات پر آموزشی محاصل یعنی لرننگ آؤٹکمز دے دی گئے ہیں تاکہ مدرس دوران تدریس ان آموزشی محاصل کو درسی کتاب کے مشمولات کا انتخاب کرتے وقت اس کی سرگرمیوں کو تشکیل دیتے وقت اس کی مشکوں کو بناتے وقت آموزشی محاصل کو پیش نظر رکھا گیا ہے تاکہ کتاب کی تدریس سے یہ آموزشی محاصل پائے جا سکے آپ اگر آموزشی محاصل کو دیکھیں گے تو دراصل یہ لرننگ آؤٹکمز اس لئے رکھے گئے ہیں کہ طالب علم اپنے گھر میں جو زندگی گزارتا ہے اور گھر کے باہر جو زندگی گزارتا ہے اس گھر کے اندرون اور گھر کے بیرون کی ماحول میں ایک مطابقت پیدا ہو اور اس مطابقت کے ساتھ وہ زبان کا صحیح علم محاصل کر سکے اس لئے آموزشی محاصل کو اگر ہم دیکھیں گے تو جہاں یہ آموزشی محاصل درسیات سے مطالق ہیں وہی طالب علم کے اطراف کے ماحول سے بھی اس کو مربوط کیا گیا ہے سب سے پہلا لرننگ آؤٹکمز اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ مختلف موضوعات پر مبنی تصانیف پر گفتگو کرتا ہے آٹھویں جماعت تک طالب علم میں جب پہنچتا ہے تو بہت امدہ طریقے سے وہ کتاب کا متعلیہ کر لیتا ہے پڑھے ہوئے مواد کو سمجھ بھی لیتا ہے اور سمجھ کر اپنے دوستوں سے گفتگو بھی کرتا ہے اس لئے اگر آپ درسی کتاب کو دیکھیں گے تو اس کے مختلف صفحات پر بہت ساری مشکے دی گئی ہیں جن سے ہم اندازہ کر سکیں گے کہ طالب علم موضوعات اور مبنی تصانیف پر گفتگو کرتا ہے مثال کتاب صفحہ نمبر پانچ پر حضرت علی رضی اللہ نے کی سیرت دلی کا کلچر یہاں پر پیش کیا گیا ہے اسی کے پیش نظر ایک سوال مشک دی گئی ہے چچا کوابی دلی والے کے تعلق سے مضمون کا مطالعہ کیجئے طالب علم جب درسی کتاب کے سبق پڑھتا ہے اضافی مطالعہ کے طور پر چچا کوابی دلی والے کا سبق پڑھتا ہے تو وہ دونوں اضافات کے اندر جو تحذیبی اور ثقافتی چیزیں پوشیدہ ہیں اس پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گتگو کرتا ہے اسی طرح قاضی عدد ستار کا سبق پیتل کا گھنٹا یہ پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے اس افسانے کے بارے میں اس کہانی کے بارے میں طالب علم میں کھل کر گتگو کرتا ہے اسی طرح الگ الگ صفات پر کئی ایسی ایگزرسائز بھی گئی ہے کہ طالب علم آسانی کے ساتھ ان موضوعات پر گتگو کرتا ہے خطوط کے حصے میں مانا بلکلام آزاد کے غبار خاطر کا تذکرہ دیا گیا ہے طالب علم جب ان مختلف قسم کے مواد کو سمجھ کر پڑنا طالب علم اس سطح پر آنے کے بعد نہ صرف اخبارات کا مطالعہ کرتا ہے بلکہ دیگر کہانی کی کتابوں کا رسالوں کا امیگزین کا بھی مطالعہ کرتا ہے اس لئے درسی کتاب میں مختلف سفحات پر اس طرح کی معلومات دی گئی ہے کہ طالب علم میں ان معلومات کو پڑھنے کے بعد مزید اس پر کچھ مکتگو کریں مزید اس کے تعلق سے معلومات کو حاصل کریں اس لئے سفحہ نمبر دس پر تاریخ کے جھروکوں سے ایک اہم اگزرسائز دی گئی ہے جس میں اردو کے چند اہم اخبارات کا تذکرہ ہے اس اسی طرح اس کتاب کے سفحہ تیس پر شاہنامات پردوسی کے مطالق معلومات دی گئی ہے طالب علم میں اس طرح کے شاہکار چیزیں جب پڑھتا ہے تو وہ دیگر جگہوں پر سے بھی مختلف مواد کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تیسرا لرننگ آؤٹکنس دیا گیا ہے لوگ کہنیوں کے تعلق سے لوگ گیت اور بولی سے مطالق تالبیز میں جب درسی کتاب پڑھتا ہے تو اسے ایک عدوی زبان پڑھنے کو ملتی ہے اسکول میں اسے ایک عدوی ماحول ملتا ہے ایک اچھے اور میاری زبان پڑھتا ہے لیکن جب اسکول سے باہر نکلتا ہے سماج اور معاشرے میں پہنچ گھر میں پہنچ تو وہاں اس عدوی زبان کی بجائے اسے بولی زبان سننے کو ملتی ہے تالبیز میں ایک طرح کا کنفیزن محسوس کرتا ہے کہ عدوی زبان کیا ہے اور بولی زبان کیا ہے بولی زبان اور عدوی زبان میں کیا ربطہ ہے اس کے لئے اس لئے درسی کتاب میں رانی کیتکی کی ایک کہانی شامل کی گئی ہے تاکہ طالبی علم لوگ کتھاؤں سے بھی متعاریف ہو سکے اس کے لئے کچھ مشکے اور اسباق بھی دیئے گئے ہیں تاکہ طالبی علم ان اسباق کے ذریعے سے بولی کے الفاظ کو بھی سمجھ سکے اس کتاب کے دراما دادی اممہ مانجاؤ یہ دیا گیا ہے اس میں دادی اممہ کے کردار سے بولی زبان بلوائی گئی ہے تاکہ طالبین میں اس زبان کے معنی مفہوم کو بھی سمجھ سکے اور عدوی زبان کیا ہے اس کو بھی سمجھ سکے چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس لنڈنگ آؤٹکمز کا یہ ہے کہ مختلف موضوعات واقعات پر بات چیت طالبین میں اپنی روزانہ کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد پوری طور پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتا ہے جب وہ اپنے ساتھیوں کے بیچ ہوتا ہے جو کچھ سنتا ہے جو کچھ دیکھتا ہے جو کچھ پڑھتا ہے اس پر پوری ردعمل کا اظہار کرتا ہے طالبین میں کہ یہ پوری ردعمل یہ اس کی تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے یہ اس کی تخلیقی قوت ہوتی ہے اس تخلیقی صلاحیت اور تخلیقی قوت کو پروان چلانے کے لیے اسے مختلف واقعات موضوعات پر باتچیت کا موقع پرہم کیا جانا چاہیے اس کے لیے درسی کتاب میں بہت ساری مشکل دی گئی ہیں میں برسبیل تذکرہ آپ کے بتلا دوں کہ سفر نمبر دس پر ہم نے ایک اگزرسائز رکھی ہے کہ حادثے کے مطالق خبر نگاری کیجئے طالبین میں کسی حادثے کو دیکھتا ہے حادثہ دیکھنے ازار خیال کرتا ہے موقع ملنے پر وقت ملنے پر اسے تحریری صورت بھی دیتا ہے اسی طرح سفر چھاتر پر ایک مشکل دی گئی ہے ماں کا انداز تربیت پر مضمون لکھی طالب علماء ماں کے مطالق بہت ساری چیزیں دیکھتا ہیں بہت ساری چیزیں اس کے تجربے میں ہوتی ہے سبق پڑھنے کے بعد جب اس سے کہا جائے کہ ماں کے انداز تربیت پر آپ ازار خیال کیجئے مضمون تحریر کیجئے تو وہ اپنی ماں کو تصور ملا کر سبق کو پڑھنے کے بعد جس انداز نے ماں کا ازار خیال کیا گیا ہے وہ اپنی ماں کے انداز تربیت پر آسانی بازار میں جاتے ہیں ہر اس جگہ پر جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانی معاشرے کے اندر گدہ گروں کی کمی نہیں ہے وہ کسی نہ کسی مقام پر دست سوال گراس کر دیتے ہیں تعلیم کبھی انہیں خوشی کے ساتھ کچھ نہ کچھ دے کر گزر کچھ اس طرح کے حالات واقعات اور مشاہدات کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکے اس طرح کی بہت ساری الگ مشکیں اس عنوان کے تحت دی گئی ہیں کہ تعلیم موضوعات پر واقعات پر گفتگو کر سکے اسی میں ہم نے شامل لکھا ہے تعلیم شخصیات سے گفتگو گفتگو کرنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جب موضوعات کو ڈیولپ کرنے کی بات ہوگی تو طالبین موضوع موضوع پر کسی متعلق پر اسے گفتگو کرے اور اس گفتگو کو تحریر یا تقریر کی صورت نے اس کو پیش کر سکے اگلا لرننگ آؤٹکم ہمارے پاس ہیں ذاتی رائے بحث یا سوالات کا اظہار اکثر ہم کسی چیز کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کیوں ایسا کس لیے یہ کیوں کیسے کس لیے یہ سوالات دراصلہ ہماری اپنی ذاتی رائے کے اظہار کا سبب بنتے ہیں اور تعلیم جو آٹھویں جماعت میں زیر تعلیم ہے عمر کے چودویں برس کے اندر آ چکا ہے اچھا خاصا ذخیرہ الفاظ رکھتا ہے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے منطقی استعلال بھی رکھتا ہے وہ کیوں کیسے ان سوالات پر بہت گتگو کر لیتا ہے کے مطالق تعلیم اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر سکے اس کے تعلق سے اپنے سوالات تہہ کر سکے کہ یہ کیا ہے یہ کیوں ہے یہ کس لیے ہے اس طرح کے سوالات دراصل اس کی ذہنی پختگی کا اظہار کرتے ہیں کہ تعلیم نے مواد کو کتنا سمجھا کتنا سیکھا سیکھنے کے بعد اس کا اپنا کیا ردی عمل ہے کیا اس کا تاثر ہے اس لیے وہ سوالات کو ترتیب دیتا ہے اس لیے آموزشی محاصل میں ذاتی رائے بحث اور سوالات کے اظہار کو شامل کیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ صفحہ ان پچاس پر روبوٹ اس سبق کے تعلق سے ایک مشک دی گئی ہے اور اس کے نیچے ایک سوال دیا گیا ہے کہ آدمی کو روبوٹ آدمی کو آرام پسند یا کاہل نہ بنا دے یہ سوال دیا گیا ہے تعلیم اس پر غور کرے گا غور کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ وہ اپنے اندیشوں کو ظاہر کر سکتا ہے کہ یہ روبوٹ آنے والے دنوں میں کہیں انسان کو قاہل نہ بنا دے اگر وہ مصبت فکر و نظر رکھے گا تو روبوٹ کے حوالے سے وہ جتنے مشکل کام ہیں جتنے خطرناک کام ہیں ان کاموں کو لیے جانے کے بھی جواز پیش کر سکتا ہے کہ وہ ذاتی سوال کہ اس مرحلے پر طالب علم کو اسنا پہ سخن سے متعریف کر آئے جائے جماعت اول سلے جماعت ہفتن تک جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی درسی کتاب میں نظمیں بھی ہوتی ہیں سبق بھی ہوتا ہے کہانی بھی ہوتی سوانے بھی ہوتی ہے لیکن یہ ساری چیز ہے صرف ایک عنوان کے تحت اس کو پڑھا دی جاتی ہے وہ سبق کس سن پہ سخن سے تعلق رکھتا ہے اس کا وہاں اسے تاروخ نہیں کرا جاتا اس مرحلے پر طالب علم کو اصناع سخن سے متعریف کرا گیا ہے مثال کے طور پر ہمارا پہلا سبق دیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سن مصنف نے اس سبق اندر حضرت علی رضی اللہ نے کی سوانے تحریر کیا جہاں پر ہم طالبین میں کو مطاریف کرائیں کہ سوانے ہی سبق کسی کہا جاتا ہے اسی درسی کتاب میں کہانی دی گئی ہے طالبین میں کہانی کو پڑھتا ہے کہانی کو سمجھتا ہے کس چیز کو کہانی کہا جاتا ہے یہ درسی کتاب میں پڑھنے کے بعد اس کی تعریف اس کو ملتی ہے تب وہ پڑھنے کے بعد اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کہانی ہے اسی کتاب کے اندر مارشیس کی سہر تھے ایک سبق دیا گیا ہے اس سبق کی تعریف میں تعلیب علم کو ملتا ہے کہ یہ ایک سفر نام ہے کہ جو لوگ کسی ملک کی سہر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد اپنے سفر کے آغاز سے لے سفر کے اختتام تک کا جو تجربات جو مشاہدات جو رد عمل تحریر کرتے ہیں اس تحریر کو سفر نام کہا جاتا ہے اسی طرح انشائیہ ڈراما داستان مکتوب وغیرہ اس درسی کتاب میں شامل کیے گئے ہیں اور ہر چیز کی سنف کو واضح طور پر بتلایا گیا ہے اس کی تعریف بتلای گئی ہے تاکہ طالب علم ان اسباب کو پڑھنے کے بعد اسناف سخن سے بھی متعریف ہو سکے اور اس سنف کی تعریف سے بھی متعریف ہو سکے اور صحیح لطف سنف سخن معلوم کر کے وہ حاصل کر سکے اس کے لئے جو ہے یہاں پر تمام اسناف سخن کا تعریف دیا گیا اسی طرح نظموں کے اندر جو اسناف ہیں نظم ہیں گیت ہیں ربائی ہیں غزل ہیں اس طرح لطف لے سکے تیسری چیز جو اس کن شامل کی گئی ہے شیری سنت کے تعلق سے کہ اس مرحلے پر طالب علم کو اشعار کرنا جو سنتیں استعمال کی جاتی ہیں اس سے بھی واقف ہو جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ سنت مبالغہ کی جب بات آتی ہے تو طالب علم مبالغہ تشبیح کا شیر ہے اس شیر کے اندر سنت تضاد کو استعمال کیا گیا ہے اس شیر کے اندر کسی تاریخی واقع کا تذکر ہے اس لئے سنت تلمی ہے یہ لننگ آؤٹ کمز اسکندر طائعے کیے گئے ہیں اگلا پوائنٹ اسکندر رکھا گیا ہے حوالہ جاتی وسائل لغت استعمال کرتا ہے ان چیزوں کو بہتر طریقے سے نساب کندر انٹروڈیوش کیا گیا کہ طالبین انٹرنیٹ سے بھی مستفید ہوں آج موبائل ہر پرد کے ہاتھوں میں کمپیوٹر اسکرین تک ہر پرد کی رسائی ہو چکی ہے طالبین میں اکثر ویب سائٹ کو پر سرچ کرتے رہتے ہیں استعمال کی مشکیں بھی دی گئی ہیں کہ طالبین لغت کی مدد سے نئے اور مشکل الفاظ کے معنی تلاش کر سکھیں اس کا تلفظ معلوم کر سکھیں اس کے لئے باقاعدہ طور پر کئی سفات پر کئی مشکیں دی گئی ہیں تاکہ طالبین درسی کتاب سے جہاں وہ الفاظ کے معنی حاصل کریں وہی لغت کی مدد سے بھی وہ نئے الفاظ کے معنی حاصل کر سکھیں انسائکلوپیڈیا کا استعمال بھی طلبہ کو کیا جانا چاہیے ہم نے ایسے ازباق اس کے اندر رکھے ہیں تاکہ طلبہ انسائکلوپیڈیا کو بھی ریفر کر سکھیں وہاں سے کچھ نہیں معلومات حاصل اگلی چیز اس کے اندر یہ رکھی گئی ہے کہ طلبہ انسائکلوپیڈیا کہ وہ آزادی کے ساتھ مہور قہوتین اور بولی کے الفاظ اپنی تحریر میں اپنی تقریر میں اپنی گفتگو میں اپنی بات چیت میں اس کا استعمال کر سکیں اور اس سے لطفہ اندوز ہو سکیں اگلا لرننگ آؤٹکمز ہمارے پاس یہ اطلاقی سرگرمیوں کے تعلق سے اپنے ذاتی خیالات تجربات مشاہدات حادثات حالات اور معلومات کی تحریری پیشکش جو کچھ ہم دیکھتے ہیں دیکھی ہوئی چیز جو کچھ ہم سنتے ہیں سنی ہوئی چیز جو کچھ ہم پڑھتے ہیں پڑھی ہوئی چیز ان ساری چیزوں کو جب ہم ہم اپنے کسی مشاہدے کے ساتھ مربوط کرتے ہیں تو وہ مشاہدہ ہمارا جب تحریر کی شکل میں آتا ہے تو ایک سیکوینس کے اندر ترتیب پاتا ہے درسی کتاب کے اندر کوشش کی گئی ہے کہ طالبین میں جو کچھ پڑھتا ہے جو کچھ سنتا ہے جو کچھ بولتا ہے اور جو کچھ مشاہدے کے ذریعے سے سیکھا ہے ان چیزوں کو سلسلہ وار تحریری صورت کندر اس کو پیش کر سکیں اس کے لئے کتاب کندر مضمون نویسی خط نویسی رودات نویسی مراسلہ نگاری خبر نویسی پیغان نویسی اس قسم کی مشکیں اور اس قسم کی سرگرمی اس میں شامل کی گئی ہیں تاکہ یہ آموزشی محاصل حاصل کیے جا سکیں اور اس کی جانچ کی جا سکیں اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے الفاظ میں اس کو سلسلہ وار ترتیب دیتا ہے اس کے لئے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے اس کے اندر ایک مشک رکھی ہے سپر نمبر دس پر نقاط کی مدد سے حادثے کی خبر نگاری کیجئے طالبین میں اخبار پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد حادثہ دیکھتا ہے اس کو سلسلہ وار لکھتا ہے حادثہ کہاں ہوا کب ہوا کیسے ہوا حادثے کا رد عمل کیا ہوا کون زخمی ہوا اور اس طرح کی باتیں جو وہ سلسلہ وار اس کے اندر لکھتا ہے اسی طرح پیغام رسانی کے جدید وسائل کے تعلق سے مضمون نویسی کا حصہ رکھا گیا ہے تاکہ طالبین میں جو جو جدید وسائل وہ دیکھتا ہے ان وسائل کا استعمال کہاں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے ان کے استعمال سے کتنے فوائد مل گئے ہیں ان سب باتوں کو وہ لکھتا ہے تو اس طریقے سے اس کو پیغام رسانی پہ لکھتا ہے اگلی چیز عملی قواعد کے تعلق سے کہ طالب علم قواعد میں کیا کیا چیزیں سیکھتا ہے جب تک وہ قواعد نہیں سیکھتا ہے تب تک اس کی زبان ادھری رہتی ہے اس لیے درسی کتاب اندر آئیے زبان سیکھیں اس عنوان کے تحت عملی قواعد کا حصہ رکھا گیا ہے اس طرح سے یہ عاموزشی محاصل آٹھویں جماعت کی درسی کتاب تندر شامل کی گئے ہیں ان عاموزشی محاصل کا حصول یقینی بنانا چاہیے اس کے لئے ان سرگرمیوں کا احتمام بہت ضروری ہے عاموزشی محاصل کہاں تک طلبان حاصل کی اس کے لئے قدر پہمائی بہت ضروری ہے قدر پہمائی دو حصوں میں کی جاتی ہے پہلا حصہ تشکیلی قدر پہمائی دوسرا حصہ تقمیلی قدر پہمائی مجھشتہ کئی سالوں سے ہم تشکیلی اور تقمیلی قدر پہمائی کے ذریعے سے طلبہ کی ہم قدر پہمائی کر رہے ہیں اور اسی کی روشنی میں ہم طلبہ کی درجے کا تعایون بھی کر رہے ہیں اسی حضور سابق طریقے سے ہمیں طلبہ کی ہر میکارت میں تشکیلی قدر پہمائی بھی لینا ہے اور تقمیلی قدر پہمائی بھی لینا ہے تشکیلی قدر پہمائی کے آٹھ ٹول سے ہیں جو آپ سبھی جانتے ہیں پہلا ہے مشاہدہ اس مشاہدہ کے تعلق سے آپ کو اندراج بیاس کندر اس کے مشاہدات کا اندراج کرنا ہے لیکن اسے کوئی نمبر آپ کو نہیں دینا ہے اس کے بعد آتا ہے زبانی کام عملی کام پروجیکٹ اوپن بک ٹیسٹ اور گھر کام اور عملی کام اس طرح کے سات نقاط اس کے دشامل ہیں اس کے تحت آپ کو نمبرات دینا ہے کل آٹھ ٹیکنیکی پوائنٹ سے تشکیلی قدر پہمائی کے دیے گئے ہیں ان آٹھ ٹیکنیکی پوائنٹ میں سے کم از کم کسی پانچ ٹیکنیکی پوائنٹ کا آپ کو استعمال کرنا ہے اس کے نمبرات کا تعاین کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے طالب علم کی تشکیلی جانت کرنی ہے اور میکات کی اختتام پر اس کی تکمیلی جانت لینا ہے اور تشکیلی اور تکمیلی جانت کی روشنی میں اس کا درجہ کا تعاین کرنا ہے اور اس کے اگلے درجے اس کو پروموٹ کرنا ہے اس جانت کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہماری قدر پہمائی کے اندر لچک ہو اس کے اندر فلیفزیبلیٹی ہو آسانی ہو تاکہ انتحان طالب علم پر بوجھ نہ بنے آسانی کے ساتھ اس کی قدر پہمائی ہو اور ہم اس کے درجے کا تعاین کر کے اگلی جماعت میں اسے پروموٹ کر سکے شکریہ